بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے پرندوں کا بھی اچھا سا خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ٹاپک ہے کوکٹیل کی صحت سے متعلق ہے کیونکہ کوکٹیل کی صحت اچھی ہوگی تو یہ آپ کو بریٹ بھی اچھے اچھے سی دیں گے اور کوکٹیل کی صحت کو اچھا بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کے غزہ کے اندر یعنی آپ ان کو جو فیڈ ڈیٹ ہے اس کے اندر آپ نے کالا چنہ ریگولر پانی میں بھگو کر ان کو دینا ہے کالا چنہ ان کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے کالا چنہ کھانے سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے اور یہ بریٹ پر بھی بہت جلدی آ جاتے ہیں اور کالا چنہ ریگولر جب آپ ان کو دیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے پاس دو یا تین انڈے نہیں بلکہ پانچ چار پانچ یا چھ انڈے دے گا ہر بریٹ کے اندر اور کالا چنہ ان کو ریگولر دینے سے ہر انڈہ فرٹائل بھی ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے کوکٹیل نے پانچ انڈے دیئے ہے یا چار انڈے دیئے ہے یا چھ انڈے دیئے ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ہر انڈے سے بچہ بھی نکلے گا اور اگر بچہ نکلنے کے بعد آپ ان کو کالا چنہ تھوڑا سا بڑھا دیں گے یعنی اگر جب آپ کے پاس ہنڈیا کے اندر بچے نہیں تھے انڈے بھی نہیں تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو روزانہ ایک چمچ کالا چنہ ان کو دینا ہے کالا چنہ اس طرح دینا ہے کہ آپ نے کالے چنے کو ایک دن پہلے پانی میں بھگو دینا ہے اور پھر اگلے دن آپ نے ان کو جس ٹائم پہ آپ ان کو دانہ ڈالتے ہیں اس وقت آپ ان کو کالا چنہ ایک چمچ روزانہ دیں جب آپ کے پاس آپ دیکھیں کے ہنڈیہ کے اندر انڈے بھی آ گئے اور انڈے کے بعد جب بچے آ جائے تو پھر اب آپ نے کالا چنا بڑھا دینا ہے پہلے آپ ایک چمچ کالا چنہ دے رہے تھے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ریگولر تین چمچ یعنی جب آپ کے پاس چکس آنا اسٹارٹ ہو جائے انڈوں سے بچے نکلنا اسٹارٹ ہو جائے تو اب آپ نے کالا چنہ کے مقدار ایک چمچ کے بجائے تین چمچ آپ نے ان کو ریگولر دینا ہے کالا چنہ رات کو آپ نے بھگو دینا ہے یا صبح آپ نے بھگو دینا ہے اگلے دن آپ نے کالا چنہ ان کو دینا ہے اور جب بچے آ جائے تو بچے کھنڈیا کے اندر ہو اس وقت بھی آپ نے ان کو ریگولر کالا چنہ دیتے رہنا ہے کالا چنہ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چکس مرتی نہیں ہیں انڈے فرٹائل بھی ہوتے ہیں اور اتنے سارے بچوں کو یعنی چھے بچوں کو یا پانچ بچوں کو فیڈ کروانے سے بار بار کھلانے سے بار بار ہنڈیا کے اندر کیاکٹیل کا آنا جانے سے کوکٹیل کمزور ہو جاتا ہے لیکن جب ہم ان کو کالا چنہ ریگولر دیتے ہیں تو یہ الحمدللہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ صحت مند رہتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کالا چنہ دینے کی وجہ سے جب آپ کی ہنڈیا سے بچے باہر آئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہنڈیا کے اندر نئے انڈے بھی آ چکے ہوں گے ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہنڈیا سے بچے باہر آتے ہیں تو ہنڈیا کے اندر نئے ایگز مادہ لے کر چکی ہوتی ہیں تو اس طرح ہمارا ایک پورا سائیکل چلتا رہتا ہے تقریباً سال کے اندر ہمارے پاس پانچ سے چھ بریڈ آ جاتی ہے اور پانچ سے چھ بریڈ بھی بھرپور آتی ہے یعنی ہر کلچ کے اندر ہمارے پاس پانچ بچے یا چھ بچے کوکٹیل ہمیں بڑے کر کے دیتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سائیکل کے دوران بیچ میں کوئی گیپ بھی نہیں آتا کالا چنہ کھلانے کی وجہ سے اور کالا چنہ آپ نے ان کو اس طرح بھی دینا ہے کہ اس کا ٹائم کا بھی خیال لکھنا ہے یعنی روزانہ کسی ایک ٹائم پر آپ اپنے پاس ٹائم فکس کھر لیا اسی ٹائم پر آپ نے ان کو کالا چنہ دینا ہے یعنی سپوس کرے اگر آپ اپنے پرندوں کا دانہ پانی صبح کے ٹائم پر کر رہے تو آپ نے روزانہ صبح ہی ان کو کالا چنہ دینا ہے اور اگر آپ اپنے برز کا دانہ پانی شام میں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کو کالا چنہ شام میں دینا ہے کالا چنہ ریگولر ایک ہی ٹائم پر دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برز اس ٹائم کا انتظار کرتے ہیں اور جب آپ کالا چنہ دیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کالا چنہ چنے کے لیے کتنا بیچین رہتے ہیں اور جیسے ان کو کالا چنہ ملتا ہے یہ فیڈ کروانا اسٹارڈ کر دیتے ہیں اب امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی معلوماتی ویڈیو ہے اب آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور اپنا خیال بھی رکھی گا اوکے اللہ حافظ ویور